سوپر سٹارز کی جنگ مقابلہ ہوگا دبنگ روحید شرمہ 11 کے پاس بیٹنگ کا ہتھیار پاکستانی شاہین کریں گے بولنگ سیوار آفریدی، آمیر، حارس اور نسین دکھائیں گے بولنگ کی کمالات بابر، پخر اور افتخار گیند کو تارہ بنائیں گے چھکے نیو یورک میں لگیں گے شور پاکستان میں ہوگا بھارتی ٹیم امریکہ سے شکست کے باوجود پاکستان کو آسان لینے کو تیار نہیں بھارتی کپتان روحید شرمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پچھلی بار زمبابوے سے ہار کر فائنل کھیلا تھا یہ نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان اگلا میچ بھی ہارے گا نیو یورک میں جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا کرکٹ وائل کپ میں امریکیوں کے وارے نیارے پاک بھارت میچ سے پہلے ڈالروں کی برسات صرف دس سیکنڈ اشتہار کی قیمت اٹھالیس ہزار ڈالر پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے میچ کے ٹکٹوں کے نرخ بھی آسمان سے باتے کرنے لگے عام شائقین کے لیے نایاب ایک ٹکٹ آٹھ لاکھ سے ستاون لاکھ روپے تک فروخت ہونے لگا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نواز شریف کی کمرے سے ائر کنڈیشن اتار دوں گا تم نے ایک کی بجائے دو لگوالوں مجھے کوئی اتراز نہیں میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں بندہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینا پروری کروں گا یا کینا رکھوں یا ادعوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں گا وزیراعظم نواز شریف میں تمہیں جیل میں دو ایسی لگوالوں نہیں اترواوں گا ہمیں تانہ دیتے ہیں مگر جمہوریت کو آپ نے تباہ کیا نواز شریف نے بانی پیٹی آئی کو روٹا ہوا بچہ قرار دے دیا بولے بانی نے کبھی جیل سے ایسی اتارنے کی دھمکیا دیں کبھی وزیراعظم ہاؤس سے گھسیٹ کر نکالنے کا کہا میں نفرت اور انتقام پر یقین نہیں رکھتا لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ نہیں دیکھتے وہ ملک کے ساتھ کیا کر گیا ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا بانی آئی ایم ایف کو واپس لے کر آگئے نواز شریف کا پھر شاہد خاکان اباسی کی قربانیوں کا ذکر اس صفحہ جب ہم نکلیں گے آئیں توڑنے والے کو اور ہم فاسی پہ ان کو لٹکائیں گے ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں ایک ایک دن کا سو سو دن کے برابر حصاب دینا پڑے گا تمہیں آئین توڑنے والوں کو فانسی پہ لٹکائیں گے وزیراعلا علیہ مینگنڈہ پور کا سوات میں جلسے سے خطاب کہہ بانی پیٹیا کے اشارے کی دیر ہے منڈیٹ چور کہیں چھپ نہیں سکیں گے اپنا حق چھیننا اور لینا جانتے ہیں پاٹا اور پاٹا پر کسی کا باب بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ناچنے والے گھوڑے جو ہیں نا وہ میدانوں میں نہیں دوڑتے ہمارے وزیراعلا صاحب اپنے زلے میں منت کا ایم نہیں کر سکتے اور جا کے سوات میں پشاور میں جلسے کرتے ہیں لوگوں کو دھمکیا دیتے ہیں یہ ترجیات ٹک ٹاک ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے لوگ کی پکڑے اوشالنا ہے گالم گلوچ ہے ناچنے والے گھوڑے دوڑتے نہیں جوونر فیصل کرین کنڈی کا علی امین گنڈہ پور کو جواب بولے علی امین پر اپنے وزیر کے قتل کا کیس ہے وزیراعلا پر نو مئی کے الزامات ہیں علی امین کا کوئی اچھا کام بتا دیں فیصل کنڈی نے وزیراعلا کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا پی ٹی آئے اور جے یو آئے میں قربتیں بڑھنے لگیں دونوں جماعتیں حکومت کے خلاف متحد ہونے کے انتہائی قریب بانی پی ٹی آئے نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی پی ٹی آئے نے مولانا سے معاملات تحق کرنے کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی اتفاق ارائے کی صورت میں فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئے دستخد کریں گے وزیراعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے دورہ کے آخری دن ایگریکلچرل ٹکنالوجی سینٹر گئے شہباز شریف کا ایک ہزار طلبہ کو چین بھیجوانے کا اعلان پاکستان اور چین میں زراعت، توانائی اور کانکنی میں تاون پر اتفاق وزیراعظم نے وفت کے ہمراہ ٹیرا کوٹا وارئر میوزیم کا دورہ بھی کیا تاریخی برسے کی خوبصورتی اور چینی ہنر کو سراہا مزرد داخلہ موسین نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر آمد سیکرینٹی جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات امن کے لیے پاکستان مشن کی تعداد بڑھانے پر اتفاق موسین نقوی نے کہا سی ٹی ڈی فورس کے لیے تعبون کریں گے پاکستانی پولیس افسروں کی یو این امن مشنز میں تائیناتی کا سلسلہ دوبارہ بحال تائیناتی کے لیے جلد 128 پولیس افسر یو این جا سکیں گے دوران عدد نکاح کیس بوشرا بی بی نے سزا موطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی سزا موطل کر کے زمانت پر رہائی کی استدہ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ استغاسہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے دبزور شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی تین فروری کو سیول کورٹ نے بشرا بی بی کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی پنجاب میں پیدائش اور موت کے سیٹیفیکٹ کی فیسوں میں اضافہ کا فیصلہ عوام پر 25 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اسپتالوں میں آؤٹڈور پرچی اور میڈیکل ٹیسٹوں پر فیس وصولی کا پلان میڈیکل کالجز کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوگا ریوینیو کا براہ راست بوجھ مریضوں اور میڈیکل کے طلبہ پر پڑے گا دنمارک کی وزیراعظم پر حملہ وزیراعظم میٹے فریڈرکسن پر حملے میں ملوث شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے بطابق گرفتار ملزم سے پوچھ گچ چند روز قبل سلوے کیا کہ وزیراعظم پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تاہم وہ محفوظ رہے صحافی برادری کے تحفظات نظر انداز پنجاب میں حتک عزت بل قانون بن گیا قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے مصبعدے پر دستخط کر دیئے حتک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون بکر ادم قرار دینے کی استداء ترخواست وزار کے مطابق حتک عزت قانون بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متسادم ہے تمام صحافت تنظیموں نے حتک عزت بل انسان دشمن قرار دے دیا سرکاری تقریبات، حکومتی اتحادی پارٹیوں کی سرگرمیوں کا بائیکارٹ ہوگا صحافت تنظیموں کی جوانٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس متنازہ بل کے خلاف محصر قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان سی پی این ای، اے پی این ایس، ایمنڈ، پی بی اے اور پی ایف یو جے شامل ٹیکس لگنے کی افواہیں سولر پلیٹس کی قیمت میں آٹھ روپے فی وارٹ اضافہ پانچ سو اسی وارٹ کی سولر پلیٹس چار سے پانچ ہزار روپے تک مہنگی ایک سو اسی سے دو سو اسی وارٹ کی چھوٹی پلیٹ بھی ایک ہزار سے پندرہ سو روپے مہنگی تاجروں نے مال رکنا شروع کر دیا زر تاج گل قوم اسمبلی میں سننی اتحاد کانسل کی پالیمانی لیڈر نامزد زین قریشی اور احمد چٹھا ڈپٹی پالیمانی لیڈر نامزد بانی پی ٹی آئی نے صاحب زدہ محبوب سلطان کی جگہ زر تاج گل کو پالیمانی لیڈر نامزد کیا مریسٹر گوھر نے زر تاج گل کی نامزدگی کی تصدیق کر دی سماجی کارکن سارم برنی کا جسمانی ریماند ختم دو روزہ جوڈیشل ریماند پر جیل منتقل کر دیا گیا ایف آئی اے کی انسانی سمگلنگ کے الزام میں سارم برنی کے مزید جسمانی ریماند کی استعدام مسترد کراچی کی عدالت میں سارم برنی کی درخواست زمانت پر سماد تس جون کو ہوگی وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی موشی پیڈ کے لیے ڈھائی لاکھ بلا سوت قرض ملے گا لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارمر رہنمائی ایپ کا اجران مریم نواز کہتی ہیں چالیس ہزار فارمرز کو کارڈ کے ذریعے قرض ملے گا وزا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے عالمی کا روائی ہونی چاہیے دنیا فلسطینیوں پر ڈھائے مظالم روکے اس آگڈار کا استمبول میں ڈی ایٹ وہ مالک کے وزراء خارجہ کانفرنس سے خطاب کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ غیر معمولی سانحہ ہے فلسطینیوں کی حمایت کا مضبوط پیغام ضرور جانا چاہیے اسرائیلی فوج کے دیر البلہ میں ویشانہ حملے دو سو فلسطینی شہید چار سو سے زائد زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج دنسیرات المغازی اور البریج کیمپو کو نشانہ بنایا چار اسرائیلی یرگمالی رہا کا روائی میں اسرائیلی فوجی افسر بھی مارا گیا اسرائیل کے فلسطینی بچوں کے خلاف ویشانہ جرائم اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا بچوں کے خلاف جرائم کے مرتقب مجرموں کی فہرست میں بھی شامل کر دیا اسرائیلی مندوب نے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا رپورٹ چودہ جون کو قوم متحدہ کی سلامتی کانسل میں پیش کی جائے گی اسرائیلی حملوں میں اب تک پندرہ ہزار فلسطینی بچے شہید ہو چکے پنجاب میں عوامی سہولت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ناکافی حکومت کا مختلف شہروں کے لیے اچھے سو تیس بسیں خریدنے کا منصوبہ تیار لاہور کے لیے تین سو ڈیزل اور سکتہ اس الیکٹرک بسیں خریدی جائیں گی کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد منصوبے کو پاہ تکمیل تک پہنچا جائے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندروں کا دن منایا گیا ماہرین محولیات کے مطابق سمندر میں کچھرہ اسی فیصد انسانوں کی وجہ سے ہے کچھرے کی وجہ سے سمندر کا درجہ حرارت بڑھنے لگا کراچی کا سمندر آبی حیات سے محروم ہو رہا ہے عید کی آمد پشاور سے کراچی تک مریشی منڈیوں میں رونق مریشی منڈی میں خوبصورت جانور آگئے خریداروں کی جانب سے مہنگائی کی دعائی بیواریوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ جاری لاہور کی شہرہوں اور گلی کوچوں میں جانور بیچنے پر پابندی پربانی کے جانور صرف مختص آٹھ منڈیوں میں فروخت ہوں گے موسیقی